بھارے جوڑ یاترہ پر راجنات سنگھ کے بیان پر راہل گاندھی نے اردعمل دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کس طرح راجنات سنگھ کی پارٹی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس پارٹی میں راجنات سنگھ ہے انہیں وہاں کیا کہنا ہے یہ اوپر کے کچھ لوگ تیہ کرتے ہیں یاد رہے کہ راجنات سنگھ نے یاترہ کے ذریعے راہل گاندھی پر ملک کو بدنام کرنے کا الزام آیت کیا تھا سنگھری پر راجنات سنگھ نے اپنی جوڑی پر راجنات سنگھ جی کوسٹا ہے کبی مشکری دور راجنات سنگھ نے این لوگ شکری جوڑی بھی آئیت کی بھی بھی آئیت کی طوالت اگر Canyonہ میں راجنات سنگھ جی چیزی ہے ممممممسد میں راجنات سنگھ راجنات سنگھ سے اغران چیزی پیر است submarine بھارت جڑو یاترہ پر راجنات سنگھ کے بیان پر راہل گاندھی نے عرد مل دیتے ہوئے کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کس طرح راجنات سنگھ کی پارٹی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس پارٹی میں راجنات سنگھ ہے انہیں وہاں کیا کہنا ہے یہ اوپر کے کچھ لوگ تیہ کرتے ہیں یاد رہے کہ راجنات سنگھ نے یاترہ کے ذریعے راہل گاندھی پر ملک کو بدنام کرنے کا الزام آئیت کیا تھا کشمیری پندیٹ سے ہماری کل بہت اچھی بات ہوئی ایک گھنٹا بات کی دن کھول کے بات کی اور انہوں نے ہم اتنیوں لیے بتایا کہ ان کا راجنیت پھلوک کیا جا رہا ہے ان کو افمانت کیا جا رہا ہے ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے مددوں کے بارے میں مجھے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پلیز آپ ہمارے مددے پارلمنٹ پر اٹھائیے میں نے ان کو آشوانسن دیا کہ میں ضرور کروں گا اور جہاں بھی ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں کشمیری پندیٹس کی اور سب کی ہم پوری طریقے سے کریں گے دگویجے سنگھ کے بیان کے خلاف آج احتجاجی مزارہ کیا گیا اور دگویجے سنگھ کو کانگریس سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا شب سنا ڈوگرا فرنٹ کے صدر اشوک گپتہ نے کہا کہ کانگریس کے سینئر لیڈر دگویجے سنگھ کا بیان فوج پر سوال اٹھاتا ہے اور انہیں ملک سے معافی مانگنی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی دگویجے سنگھ شب سنا ڈوگرا مورچا نے سرجکل سٹائک پر دگویجے کے بیان کی مخالفت کی اور احتجاجی مظاہرہ کیا وقت ایک بریک کا بریک